ابھی تیرہ ظہور تھا نہ فاصلہ دو کمال تھا تو قریب رب غفور تھا کہوں کسے یہ پردے کی بات ہے کوئی اس میں پوسیدہ راض ہے وہ جو نکلا ہاتھ جام سے وہ تیرے سوا کسی کارا تھا تو خدا کے دی کا عمود ہے رکو کہوں کا سجود ہے تو خدا کا فضل ہے یا علی تجھے کیوں نہ فضل ہے خدا جب خدا کہوں یہ نہیں رہوا خود بدار تجھے کیا نارے فیملی مرحومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعب و ایاکا نستعیم اہبنا سلام طور مستقیم سلامت الذین عامت عليهم غیر اللہ مغبوب عليهم والاقضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ اللہ بسم اللہ رحمن الیک اللہم اب ارثلا بہاد ہی الفاتحہ بصورت الاخلاص وذکر علی جکر عبی طالب بالتوسط علی جکر عبی طالب الہ ارواح المرحومین مرزا ذو الفقار علی خان مرزا جعفر علی خان مرزا حیدر علی خان مقصود علی خان حسن علی مرزا عباس حسین مرزا حسین علی مرزا حسین علی نورو نسا بیرم سلامت بیگم رقی حسن طاہرہ بیگم وصائل المرحومین والمرحومات اللہ مغفر دلوہ ورحم على احوالہم وحشرہم معا نبی وعطرتہ الطیبین طاہرین المعصومین اللہ روح بسم اللہ الرحمن الرحمن و بہی نستعین و بہی نستعین و خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین قال اللہ سبحانہ وتعالی لَوْ نَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دعا رہو ہوں کہ آج کے جشن کے بانی جناب مرزا محمد علی خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور ان کے فرزندان اور ان کی جو ڈاٹرز گللہ اور گرینٹ چردرن جزائے خیر اور بیت و قائم میں تشریف فرما تمام سادات و مومنی مومنات موالیان حیدر قرار عاشقان حضرت علی کو زندہ و سلام حضرت کی اور اسی طرح یہ سلسلہ بلائے کاربان بلائے رحمت دمائے جیسا کہ میں آپ سے بارا کر چکا ہوں کہ آج پہلے تو قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں کہا ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے اس لطاف دو خطبے پڑھنے ہیں آج حضور کے دو خطبے ابو طالب کے دو خطبے فاطمہ بلقی اللہ حضرت علیہ وآلہ اللہ حضرت علی محمد جس آیت کو سرنام کلام کے طور پہ جس نے مولود کعبہ کے لیے پیش کیا ہے اس میں ارشاد ہے دو انزلہ حاضر قرآن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ میں نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جائے تو یہ قلبِ رسول کی پختگی کی بھی دلیل ہے اور دوسری دلیل ابھی ایک روایت پہ آن کر رہا ہوں اس روایت کے اینڈ پہ خود سمجھا جائے راوی نے لکھا کہ جاعت فاطمہ بنت الاسد الحوشمیہ عند جدار القعبہ علی کی ماں خانہ قعبہ کی دیوار کے قریب آئیں وقالت اور کہنے لگی اللہم انی مؤمنتن بک بارِ الٰہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں لاتی ہے مومنوں کی مائے رکھتی ہے امیر المومنین کی بارِ الٰہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں وَبِكُلِ کِتَابٍ اَنزَلْتَ ہر اس کتاب پہ بھی میرا ایمان ہے جو تُو نے نازل کی وَبِكُلِ نَبِيٍ اَنزَلْتَ ہر اس نبی پہ بھی میرا ایمان ہے جسے تُو نے بھیجا وَبُسَدْتَقُمْ بِكَلَامِكَ اور میں تیرے کلام کی تصدیق کنندہ وَبِكَلَامِ جَدِّيَ الْخَلِينَ اللَّذِي بَنَا بَيْتَ الْعَتِيقُ اور خانہِ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے والے اپنے جد اور تیرے خلیر ابراہیم کے کلام کی بھی مصددتا ہو خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کہاں سنا ہے تو میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں یہ آپ کے ہاں نوٹری پبلک ہوتا ہے؟ نوٹری پبلک اس لیے کراتے ہیں کہ جعلی ثابت نہ ہو کارکومنٹ اصلی ثابت ہو جعلی ثابت نہ ہو بی بی یہ کہہ رہی ہے مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں کلام الہی کی نوٹری پبلک ہوں با اس لب آیا ninguém اس لبا آیا با اس كامال branھ یہ خطبہ نے نابل سیدہ فاطمہ بن دے اسدیا حاشمیہ کا قبل از ملادت مولاہ کائنات اس آیت کے تناظر میں کہ کہاں دکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے اور اگر ہم نازل کر دیتے قرآن کو پہاڑ پر تو پہاڑ بھٹ جاتا بی بی کہتی ہے بحقی انبیاء ایک المرسلین وملاء ایکت ایک المقرمین میں تجھ سے سوال کر رہی ہوں باستہ دے کر تیرے سارے رسولوں کا اور تیرے سارے قریبی فرشتوں کا وَبِحَقِ حَازَ الْجَنِيمِ فِي عَحْشَائِ اور اپنے شکم کے بچے کا اِلَّا يَسَّرْتَ عَلِي حَازَ الْوِلَاقَ کہ ان کے صدقے میں میری ولادت کو آسان کر دے تو علی صرف امت ہی کے مشکل کو شاہ نہیں اپنی ماں کے بھی مشکل کو شاہ نہیں اَلَا يَسَّرْتَ عَلِي اَلَا يَسَّرْتَ عَلِي ادھر بی بی کی قراب ختم ہوئی ادھر بیوارِ کعبہ ہٹ گئی اب آیت میں رائی ہے اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا بی بی شکم میں قرآنِ ناطق کو لے کے آ رہی ہے قرآنِ ناطق کو لے کے آ رہی ہے قرآنِ ناطق میں بن گئے پہاڑوں کے پکھروں سے منی ہوئی نیوار نے سلام کرھی ارہائی نے Perfect چرہتی سلام کاری یہ نیوار شک ہوئی اور بہت سارے دشمن آنے حری دل شک اور بہت سارے شک بھی دور ہو گئے یہ ظاہر ہے کوئی پوچھیں اگر کہ دیوار میں سے کیوں آئے دروازے میں سے آ جاتے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے حضرت احمد طالب علیہ السلام تھے کنجی بردار اگر اگر دیوار سے بھی بھی جاتی تو کہاں یہ جا سکتا تھا کہ حضرت کے ہاتھ میں تو چابی ہے چابی دے دی ہوگی یا دروازہ کھول دیا ہوگا اللہ نے ایک نیا دروازہ کھولا علم کے در کے لئے یہ بھی بدخ دیا کہ در در میں نہیں آتا در دیوار میں سے چھوڑا حالا حیدری تاکہ انہیں بھی جوان مل جائے جنہوں نے حدیثِ گھڑی ہیں کہ فلان صاحب دیوار ہے دیوار چھت نہیں کہ فلان صاحب دیوار ہے تو مولا علی نے اپنے لئے نیا در کھلوا کے ثابت کر دیا کہ بندوں کی دیواروں کی حیثیت کیا ہے ہماری جھلک سے تو اللہ کی دیوار پٹ جاتا ہے یہ ایک جملہ کہ قرآن میں واقعی بھی لکھا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے دوسری آیت اور ہم نے اہل لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کر باپ پیٹا ہمارے بیعت کی تحارت کے رسپانسیبل قرار پا جاؤ اسے پاک رکھو کہ ان کے لیے وہ جو تباک کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے اب مسجد الحرام وہ واحد مسجد ہے کہ جو ہمیں شکفلی رہتی ہے آپ کو چوبیس گھنٹے رکو والے بھی ملیں گے چوبیس گھنٹے آپ کو سجدے والے بھی ملیں گے چوبیس گھنٹے قائمین بھی ملیں گے چوبیس گھنٹے آپ کو تواف والے بھی ملیں گے مگر اعتقاف ہوتا ہے اندر اور حاجی تو اندر جا نہیں سکتا تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ساپ کر رکھیے کہ جنہوں نے اعتقاف کرنا ہے اور شیعہ سنی دونوں کے نظرین دونوں کی فقہ میں اقل عدت اعتقاف ہے تین دن اگر علی اور علی کی ماں تین دن قابل میں نہ رہتے تو یاد کس کے لیے نازم ہوئے ہیں نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نام دف ہر دف جڑا نارا نہ مارے اسا نارے والا مارے نارے ہیدری ہیدری بی بی چلی گئی اندر ایک دو سائنٹسٹ لوگ ہیں یا ہائی ٹک کے لوگ ان کو ذرا میں ایک جولاد بتا دوں ہاں ایک کتاب ہے انگلیش دی سٹوری آف الفی بیٹس یہ کتاب ایک آکس فورڈ یونسٹی کے ڈاکٹر تھے انہوں نے یہ کتاب مکھی تھی دی سٹوری آف الفی بیٹس اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مصر اور فینین مطلیہ والے آپس میں کوٹ ورڈز کے ذریعے اشاروں کے ذریعے دور سے بیوششنا کرتے تھے بزنس کرتے تھے مسئلہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر انہیں درخت پیشنا ہوتا تو وہ شین لکھ دیتے ہیں شین شجر پر دلید ہے اور اگر وہ درخت پتوں والا ہوتا پھل والا ہوتا بنجر زمین کا نہیں ہوتا تو انکتے ڈال دیتے تھے اور بنجر زمین کا ہوتا تو انکتے ہٹا دیتے تھے ایسے شیعہ اور سنی کے ادھر بھی یہی ہے تو وہ اگر کھل ہوتا تھا تو انکتے لگا ہوتا تھے اگر بغیر کھل کے ہوتا تھا وہ درخت تو انکتے ہٹا دیتے تھے جیم مثلا جیم جمل پر دلیل تھی جمل جمل کہتے ہیں اونٹ لو اور جیم حبروں میں یہ حبروں کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں سلمان محمدی یہ سابق پال رہی تھے انہیں میں نے کمپرٹ کیا تھا دوہزار پانچ میں آج کل ہمارے حوضہ علمیہ پر پڑ رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ کے فضل و فرم سے یہ کاروان محمد و حال محمد کا بہترین انداز میں آگے جا رہا مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے تھوڑا سا قائم دے تاکہ میں نارے جگہا میں نے کہا ابھی آگا مجھے بہت ہے تو جیم حبروں میں حبرانی میں جو جیم ہے وہ کہتے ہیں اونٹ اگر اونٹ بیچنا ہوتا تو وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر اونٹ ہوتا بغیر ساربان کے ساربان سمجھتے ہیں ساربان کے بغیر اگر ہوتا جی ہاں چلانے والے کے بغیر تو پھر اس کا ایک اور انداز تھا یعنی اس کو بغیر نکتے کے لکھتے تھے اور نکتہ اس وقت جیم میں ڈالتے تھے جب ساربان ہوتا تھا ساربان کے بغیر ہوتا تو جیم کو ہاں بڑا دیتے کہ یہ بغیر ساربان جی ہے اسی طریقے سے ہر ایک کی انتیس کی انہوں نے وجہ لکھی صرف ایک آج میان کرنی ہے اور وہ ہے باہ کہتے ہیں باہ ہے باہ ہی بیعت کے لیے گھر اگر انہیں گھر بیچنا ہوتا تو وہ مالک دیتے اور گھر اگر ہوتا ابینڈن پراپرٹی تو نکتہ ہکا دیتے اور اگر گھر ہوتا مالک والا تو نکتہ ہکا دیتے اب علی کو اسلام کے سسٹم سے خارج نہ کرنا علی کی ولاد امن خانہ کعبہ کو ایفرینڈن ہونے سے بچا جناب اے اب اتارے بلہ السلام میں دیکھا جب زوجہ اندر ہے تو آپ نے دو شیر پڑھے انہیں کوڑ کیا ہے حضرت عباس ابن عبدالکتالب نے اور تیس اور ایسے اکابر میں جو سالب آدمی رضی اللہ ہر ہم نے کہا انہوں نے اسے کوڑھا میں ان تیس کے تیس کے حوالے سے آپ کی سمت میں یہ جورہ پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ دو شیر ربو طالب نے پڑھے سچا بچا اندر ہے اور ربو طالب رخ کر رہے ہیں عرش کا اور کہتے ہیں اے سورج کو روشنی دینے والے میرے لاب اے چاند کو روشنی دینے والے میرے لاب تیرے گھر میں میرا بیٹا آیا ہے بتا نام کیا رکھوں اب یہاں ایک جولہ سنیجے کہ قرآن کہتا ہے اے بیٹا کوئی نہیں اگر کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں میں جو اول عابدین ہوں اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں اور پھر قرآن نے حضور کا جو تعارف کرایا اللہ کے طرف سے تو یہ کہا یا ایوہاں نبیو انہاں صلی اللہ کا شاہدہ ومبشرم ونبیرم ودعیل اللہ وعظنہی وصراجم منیر کہ حضور ہے اللہ کا چراح اور ہمارے جو رہل زبان ہیں جیسے شہرہ مستان بیٹیشن ہم وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں خلا صاحب کازمین موسوی جعفری رزوی عابدی خاندان کے چشموں چراح تو ان کے ہاں چراح چراح کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہیں زبان کے لئے وہ استعمال کرتے ہیں بیٹے کے لئے اللہ کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں اللہ نے استعمال کیا چراح کا لفظ اپنے حبیب کے لئے تو ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ حبیب اللہ کے بیٹے نہیں مگر اللہ کے چراح ہیں کمجھو رہے علی ابو طالب کے چراح ہیں اب یہ ہے حر جزا علیہ سا اللہ علیہ سا غولیدہ محمدون فی حجرت عبی طالب کیونکہ نوارد نے لکھا حضور پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں اللہ نے احسان اتارا ہمارا چراح جنا تھا تمہارے حضرے میں تمہارا چراح جلے گا ہمارے حضرت عبو طالب نے کہا کہ باری الہ اس کا نام کیا رہا ہے اللہ نے حواظ دی خسستما بالولد الزکی اتاہر المنتجب الرزی فسمہو من شامخ علی علی اور اشتقہ من علی تم نے پوچھا کہ نام کیا رکھو بچے کا تو سنو تم دونوں کو میں فاطمہ بن تیعصد اور ابو طالب تم دونوں کو میں خاص کر دیا ہے ایسے بچے کے ساتھ جس کی نسل قیامت تک چلے یہ سادات کا وجود جس بات کی دلیل ہے آپ بلک زکی وہ تاہر ہے وہ پاک ایک ساد مجھے اندل میں ملی گئے دو ساد پہلے کچھ سے گہرے لگے کہ میرے بزرگ میں اور آپ کے بزرگ میں فرق کیا میں نے کہا بھائی بہت خیر بدے گی کہ آپ کے بزرگ کتنے ہیں کون کون ہیں مگر کجھ اتنا یقین ہے کہ آپ مولانی کے بارے مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے تو سن لیجئے آپ کے بزرگ میں اور میرے بزرگ میں فرق یہ ہے آپ کے بزرگ جس سگا پیدا ہو جائے وہاں بندگی حق ہو داتی ہے میرا بزرگ جہاں پیدا ہو وہاں اعبادت رائد 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 سبحان اللہ یہ آیتوں کے موتاز ہوتے ہیں وہ اظہار تحارت ہے جیسے حضور نے اظہار اسلام کیا ہے یہ نہیں کہ پہلے سے چاریس سال پہ اسلام تھا ہی نہیں وہ اظہار تحارت ہے بچہ تمہارا نجیب الطرفین نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں جس کی ماں بھی پاک ہو باپ بھی پاک ہو اللہ انہیں نجیب الطرفین کہہ رہا ہے پربودار مولین پر انیویسٹیشن کے چرکر کھول رہا ہے اللہ کی بات مانے یا مولین کی بات یہ ان مولین کی بات تھی لوگوں نے مجھے سمجھ دیا آپ نے اشانہ غلط کر دیا ملحبت με مولین پر انیویسٹیشن کے مولین پر انیویسٹر اللہ تعлексéraanalالمی اللہ تعالیٰ بات مانے، ملحبت علیہ وسلم یہ روی ہے رضی جو اللہ پہ راضی ہو رضی اسے کہتے ہیں جو اللہ پہ راضی ہو امت ایویلویٹ ہو تو وہ تیر مار کر رضی اللہ تعالی انہوں تک پہنچتے ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو ابھی ہوا نہیں یہ ایویلویٹ ہے امت کی ہو بھی اگر جائے رضی اللہ علیہ السلام تحت شجر بیت شجرہ میں وہ بھی جائے ٹھیک ہے امت ایویلویٹ ہو تو یہاں پہنچتی کہ اللہ امت سے راضی ہو اور علیہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے علی مجھ پہ راضی ہے میں سمینے کی کوشش کرنا ہے یعنی امت کو تمنہ ہے کہ اللہ راضی ہو اللہ کی خواہش ہے مجھ پہ علی راضی یہ دوسرا شیر اللہ کی طرف سے ادھر سے مطالب نے شیر پڑھے ادھر سے جواب میں اللہ نے شیر پڑھے یوسف مقاستہ ہو یوں ہی کہوں نا میں علی کی محفل ملاد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ڈیوان ابو طالب پی ہو سبرائی خدا کی تو یہی جو اشعار شعرہ پڑھتے ہیں اس کے قدر کرنی چاہیے اللہ نے بھی اشعار پڑھے ہیں مولا علی کی ملادت کے موقع پر اور ابو طالب علیہ السلام نے بھی اشعار پڑھے ہیں مولا علی کی ملادت کے موقع پر وہ جو زمانہ جہریت کے شیر ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ نہ پڑھے جائیں مسجدوں میں جو زمانہ جہریت وہ آج کل یہ آئی پارٹ پر زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں وہ ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے ورنہ لیکل نی بیتن بیتن فیل جنہ ایک شیر پر تو آل محمد کے حق میں پڑھے ہوئے لکھے ہوئے ایک شیر پر تو اللہ ایک گھر جنہ پڑھا تو یہ شیر اللہ نے پڑھا وہ اتاریب نہیں دو شیر پڑھے یہ اللہ کی طرف سے تو آخری مسئلے یہ تھے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا نام کیا رکھیں تو سننے کیے یہ آیابی علی کی طرف سے ہے کس کا نام بھی علی یہ عزاز اللہ محمد محمد یہ عزاز اللہ نے کسی کو نہیں دی حتیٰ کہ حضور کو کہ حضور کا بنام اللہ کا نام نہیں ہے مولادی کا نام ہی اللہ کا نام اور ایک بہت یہ بھی ہے انگیزو اہل زمان ہے یہ اگر محمد منائے گا غصے میں تو یہ بہت کہتے ہیں جیسے کہیں گے مولانا بولانا مائک مائک ممبر ممبر میں ساکتے ہیں ہے مالی جوازل اگر یہ محمد مناتے ہیں تو غصے میں بھی آئے ہیں غصے میں بھی آئے ہیں تو غصے سے ظاہر ہے کہ ہم تو ان کو فعلو کرتے ہیں اہل زمان کو اللہ کی لاپی اس لیے بھی علی کو علی نام دیا کہ اگر غصے میں آکے غصہ بھی نکالے محمد بھی منائے تو ولی ہی تو کہے گا اب ایک ساہ پرسوم ہے تھا وہاں ویسکارسن میں ملواقی میں تو شکاگو سے آ رہا تھا مزوری کی طرف سے پڑتا ہوا تو ایک میرے دوست بولے انہوں نے کہا کہ کوئی آپ ہمیں بھی ہومرک دے دیں وہ حضرت صاحب تھے حضرت صاحب میں نے کہا آپ بنایا ہے علی کا محمد آپ بنا دے صحابی کم ہاں 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 نارے ہائی دم 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 ہائی دم ہائی دم ہائی دم ہائی دم نارے ہائی دی ہائی دم ہائی دم ہائی دم بس دو تین نورے آور سنجی اور اجازت نو آپ سے اتنا ہی وقت ہے یہ حضرت محمد تعالیٰ علیہ السلام نے اشار پڑھیں آپ درہ سنیں جو خدبہ محمد تعالیٰ پڑھا وہ کیا بچہ باہر آگیا تین دن کے بعد حضور ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جائے ہاں اور ابو تعالیٰ علیہ السلام نے اگر یہ توجہ ہو تو میں یہ نکتہ پڑھوں اور ناگلہ ساتھ کرتا زائر ہی کرنا چاہتا ہے یہ سرچ پڑھا ہے محمد وآلہ 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 زندگی میں پہلی مرد وآلہ بیعت القائم میں پہلی مرد ہوتا ہے یہ جو اللہ علیہ السلام ابو تعالیٰ اپنے بیڑے کو اٹھا کے لے آئے جبارِ کعبہ بھی یہ تین سے سات دن کے درمیان کوئی دن ہے اور اس سے پہلے کیا کیا وَنَحَا سَنَا سَتَمْيَا مِنَا الْعِبِلِ تین سو ہونٹوں کو نہر کر کے عقیقہ کیا ابو تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا سن لے نا وَعَلْفُ نَاسِبْ مِنَا الْبَقْرِ وَالْغَنَمْ اور جو کیٹلز تھے پکروانا وہ ایک ہزار تین سو ہونٹ اور ایک ہزار جانور تیرہ سو کی قربانی دی ہے عقیقے کے دن اب تو آپ نہیں کہیں گے ناگو تعالیٰ غریب جیہاں تین میٹوں کے باپ ہیں اور یہ دیکھئے ذرا اپنے اس بیٹے کے لیے تیرہ سو کی قربانی تھی جو ایک اپنے بیٹے کا ایک عقیقہ کر دی یعنی ایک جانور زبا کر دی اسے کافر کوئی نہیں کہتا جس نے تیرہ سو دعا کیا ہے ناگو اب یہ کرنے کے بعد دیکھیں پکوائی گئیں جیسے آج بھی درمدست تبرک کا انتظام ہے ماشاءاللہ ایک ساتھ کو میں نے کہا کہ وہ سہنچیں گے کہنے کہ نیاز کا اسی سے نیاز ہی دنے تو حضرت عبو طالب علیہ السلام نے وہ ساری دیکھیں پکوا کر لوگوں میں حضرت عبو طالب نیک ہی دیکھیں طرح سمیہ حکم آزان کے بعد کہنے والے کو ملال کہتے ہیں حکم آزان سے پہلے کہنے والے کو ملال کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ بس اب تائم ہوگا ہے ختم اس سے آگے نہیں جاؤں گا اگلے میں خطوے ہیں انشاءاللہ اگلے سارے میں رضیتیں یہ ہیں آج یہی بس سن لیجئے اور اجازت دیجئے عزان کہیے ابو طالب نے اور کہا لوگوں آؤں میرے قریب کعبے کے اراؤن ساری دیکھیں جنار کعبہ کے اراؤن بچہ رکھا اور ابو طالب اڑا رہے لوگوں ایوہ الناس لوگوں حرمو آؤں میری طرف جب لوگ آئے تو کہا ان ان اگر تم میں سے کوئی بھی چاہتا کہ میرے بیٹے کے حقیقے کھانا کھائے فَتَوِّفُوا بَيْتًا سَبْعًا سَبْعًا وَسَّنْدِمُوا عَلِيَّةً مِنْ اللَّهَ فَضْلَهُ سب سے پہلے تو کعبہ کا طراف کرو ساتھ چکر کرو اور پھر آکر میرے بیٹے حریف کو سلام کرو ہم سب میں آئی بات یہ ساتھ چکر کعبے کے اور پھرے جمالی کا سلام یہاں مُتَادِر کا حُکم ہے کسے آج میں مُتَادِر ہے ہاں ہاں یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطروں بحق فاطمہ یا محسنوں بحق حسین یا قدیم الاحصان بحق الحسین بزروریت الحسین پر نگا محمد و آل محمد کے تفیل مولا کائنات کے تفیل جناب مرزا محمد علی خان ان کی زوجہ ان کی دیگر اعزا و اقربہ کی تمام مرانے بھرلا اس جشن میں تشریف فرما شعرائے اہل وید سالات و مومنین و مومناء جتنے بھی دور نزدیک سے آئے ہیں سب کو عیدی کے طور پر گناہوں کی مغفرت کا سجل کے اقربہ قصیم النار والجنت کی ولادت کے دن ہمارے الہا بہت بڑی عید ہے آج کے دن جنت کو ہمارے لئے لازم قرار دیں جہنم کو ہمارے لئے حرام قرار دیں ہماری ضروریت اور نسل میں ولایت مولا کائنات کے چراب چلتے رہیں اس امام فارگاہ کو بیت قائم قوتہ حضرت قائم قیام حضرت قائم قائم اور دائم فرم آج کے جشن میں جتنے بھائی رہیں دور نظیر سے بچے بچیاں مزود خرد آئے سب کی عوضوں کو پورا کریں سب کے قرضوں کو ادا فرمائیں زندگی میں آسانی پیدا فرمائیں حق ساتھ و امراض قبیہ سے محفوظ فرمائیں منظورین کو شفاہ کامل و آجل عطا فرمائیں پرکمین کے درجات بلند فرمائیں اور نعرہ حیدری لگانے والوں کو زندہ و سلامت اور نعرہ حیدری کی مخالفت کرنے والوں کو نیس کو نعرہ انہیں تواہ و برباد فرمائیں اور جو مولا علی کے فضائل کے دشمن ہیں پارے اللہ ان کو دنیا و آخر میں جہنم رسیل فرمائیں یہاں دے گا حکستان صویت بہرین عرام شان افغانستان صویت جہاں جہاں شیعہ علی پر کوئی مشکل ہے اس کو حل فرمائیں دہشتگردی کا خاتمہ فرمائیں شیعہ علی کو آپس میں محبت و عقوبت سے رہنے کی آمین بارے اللہ آج عید کا دن ہے وہ قسمت اور نصیب میں لکھ لیں کہ ہماری بالی پر موت کے وقت بھی مولا علی آئیں مکر و مکیر کے سوالات کو مبشر و مشیر میں فضل کے لئے کوئلہ کائیمات شیعہ علی روزِ قیامت لِلَا الْحَمْدِ کا ساعیہ نصیب اور کاؤسَ جنابِ ساقیت کو سن کے ہاتھوں سے نصیب فرمائیں ربنا رَتَبْدَ مِنْنَا رِنَّكَا حَمْتَا سَبِيْءُ الْعَرِينَ با با با